آپ نے اکثر کسانوں کی بدحال حالت دیکھی ہوگی انداتا کے آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر شرکن دیکھی ہوگی ان کی زارزار زندگی کے قصے سنے ہوں گے لیکن آج آپ کو ایک ایسے کسان سے ملوائیں گے جسے خیتی کسانی نے کمال کی شہرت دی ہے اجرت دی ہے کسانی کو لے کر جس نے سوچ کے الگ طریقے سے اسے پروفیسر بنا دیا ہے جس نے سمباری ہے ایک سو پچیس گاؤں کی تقدیر ملیے ایسے ہی ہائی ٹریک کسان سے ہماری خاص رپورٹ میں اس تصویر کو دیکھنے کے بعد پہلی نظر میں آپ کو اس تصویر کے کسی آئی لینڈ کی ہونے کا بڑھم ہو سکتا ہے لیکن آپ جان کر حیران رہ جائیں گے یہ تصویر یوپی کی ہے یوپی میں بارہ بنکی کی یوپی کی رازدھانی لکھناؤں سے 30 کلومیٹر کی دوری پر ہے بارہ بنکی جیلا اور بارہ بنکی مخیالے سے لکھپک 20 کلومیٹر دور بسا ہے دولت پرگاؤں جو پوری طرح سے آئی لینڈ میں تبدیل ہو چکا ہے ہریالی یہاں ایسی ہے کہ جی بس یہی کا ہو جانے کو کرتا ہے اور اس کا شرے جاتا ہے رام شرن برما کو بارہ بنکی جیلے سے لگ بھگ 20 کلومیٹر دور دولت پرگاؤں میں ہیں اس سمیں ہم جہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ ایک کسان ہے جو رام شرن برما ہے پد مصری پرسکار سے نوازہ گیا ہے ان کو اور کھیتی میں ماہر ہیں یہاں کی جو تقنیق ہے تمام کسان بارہ بنکی کو اپناتے ہیں اور آج جو ہے خودحال بھری زندگی جیتے ہیں ایسی کیا تقنیق ہے رام شرن برما جی کے پاس جو کھیتی کا بہت ہی بڑا انبھاؤ ہے ساتھی ساتھ ان سے جو ہے پریریت کسان تمام ان کی بتائے ہوئے راستے پر چل کر اور کھیتی کرتے ہیں دسوی فیل رام شرن برما سال 1984 سے کھیتی کسانی کر رہے ہیں اور صحیح معنی میں کہیں تو کھیتی کسانی کے پروفیسر ہیں ہائی ٹیک فارمنگ کی وقالت کرنے والے رام شرن کی محنت سب کے سامنے ہیں جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جنت پس یہی ہے پرکرتی خود جمین پر اتر آئی ہے خیتی تو آج ہماری عمر کری 53-54 سال کے آس پاس ہے ہمارے پیتا جی بھی خیتی کرتے تھے اور ہم نے بھی 1984 سے خیتی کیا تب ہمارے پاس حال بائل تھے دیرے دیرے کر کے ہم نے خیتی شروع کیا اور ہماری جو پڑھائی تھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے آپ نے سمجھے ہم کچھا ہاتھ پاس ہیں لیکن ہمارے خیتی کرنے کا ہمارا ایک اتصال تھا ایک ہم نے من تھا کہ ہم کو نیا کریں رام شرن برما اپنے خیتوں میں ہر طرح کی خیتی کرتے ہیں اور فصل چکر کے حساب سے خیتی کرنے میں بشواس رکھتے ہیں تاکہ کم لاغت میں جیادہ منافع اور اچھی فصل کی پیداوار کی جا سکتے ہیں پلحال رام شرن برما کے خیتوں میں کیلے کی فصل لہ لہا رہی ہے اس کے علاوہ ٹیماتر، غنہ، پپیتا، من تھا کیلے کے علاوہ دھان گہوں کی خیتی بھی کرتے ہیں اور موٹا منافع کماتے ہیں ایک ہم نے فصل چکر بنایا ہے جو ہم نے چارپان فصلوں کے ابھی آپ سے ہم نے بتایا ہے اسے ہم کیلہ کارڈ کر کے آلو لگاتے ہیں تو ہم کوئی کھار نہیں ڈالتے ہیں یہ ایک فصل چکر کا کمال ہے مہج چھے اکڑ پیترک جمین سے خیتی باڑی کی شواد کرنے والے رام شرن آج تین سو سے زیادہ اکڑ کی زمین کے مالک تھی اور ایسا ہائی ٹیک فرمین کی بجے سے ہوا ہے رام شرن اپنے خیتوں میں نئے نئے اور انت قسم کے بیچ بوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ فصل اگا کر مصال بنتے جا رہی ہمارے پاس جو پیترک جمین تھی وہ قریب چھے اکڑ پھر ہم کو فائدہ ہوا بہت بڑے پیمانے پر کھیتی ہو رہی ہے ایک جاپانی پودینہ ہے اس کا تو انٹرنیسنل میں کہا جائے جسے ہم نے امتہ کرتے ہیں تو ایسے سب ہمارا بھی منتہ یہ تو ہم نے شروع کیا انیس سو اٹھاچی سے ایک اکڑ ہم نے کیلہ لگایا پھر ہمارے گاؤں کی کسانویں نے شروع کیا دیرے دیرے کر کے آج ہم چاڑھے تین سے اکڑ پر کھیتی کرنا رام شرنڈ نہ صرف بارہ بانکی میں بلکہ پورے سوبے میں بہت پرسد ہیں کسان انہیں ہائٹیک کھیتی میں اپنا گروہ مانتے ہیں ایک سو پچھز گاؤں کے کسانوں نے رام شرنڈ سے پریریتھ ہو کر ہائٹیک کھیتی شروع کی ہے دوسرے جنوں کے کسان بھی رام شرنڈ سے کھیتی کے گروہ سیکھ رہے ہیں پہلی بار ان سے ملنے کے لیے ہم سلطانپور سے چل کے ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں ہم چاہتے ہیں ان سے ملاقات کریں اور ہم کسی کے بارے میں کھیلے کے بارے میں اتپادن کے لیے ہم اتپادن کرنا چاہتے ہیں کتنے اکڑ کی کھیتی میں آپ کھتی میں آپ کھتے ہیں پندر اکڑ کھتی میں چاہ اس میں کونسی فصل لگی ہوئی ہے ہمارے یہاں تو منتھا لگا ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں ہائیٹیک خیتی کے گھر سیکھنے والے کسانوں کو بھی رام شرن فصل شکر کے حساب سے ہی خیتی کرنی کی سالحہ دیتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ کسان ایک بار میں کئی طرح کی خیتی کرے تاکہ کسی فصل کو نقصان بھی ہو جائے تو کسان باقی کی فصل سے فائدہ کما سکے رام شرن کے سوچھاؤں سے ایکڑ بھر جمین والے کسان بھی لاغت سے دس گناہ منافع کما رہے یعنی پچیس ہجار کی لاغت لگا کر اور دھائی لاکھ کی کمائی کر رہے یاد ہم گےہوں چاول کی خیتی ایک ایکڑ میں کریں گے تو موسکر سے تیس سے پہتیس جار روپے کمائیں گے لیکن یاد ہم اس کے ساتھ اس میں چار طریقے کے فصلوں کی خیتی کریں گے جیسے ایک بٹا چار بھاگ میں ہم نے ٹیماتر لگا دیا یہ کر کے ایک ہزار سکوائر میٹر میں تو ٹیماتر سے ہم کو پچاس جار روپے ملے گا فل کی خیتی کیا مطلب کل ملائے کہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم سبجی فل یا پسو پالن یہ ہوں چاول کی خیتی ایک ایکڑ میں کریں گے تو ہم سے ایک سے سواؤ لاکھ روپے کی آمدنی ہوگی آس پاس کہ ہمارے کسان کرتے ہیں ہمارے پاس بہت ایسے کسان ہیں جن کے پاس ایک ایکڑ جمین ہے وہ دو سے دھائی لاکھ روپے ایک سال میں اپنی ہائی ٹیک خیتی کے لیے رام شرن برما کو کئی منچوں پر سمانیت بھی کیا گیا ہے سال دوہزار سات میں کندر سرکار نے انہیں جگ جیون رام راشتی پروسکار اور دوہزار انیس میں پدم پروسکار سے سمانیت کیا اس کے علاوہ بھی بشو اسطر پر انہیں انیکوبار سمانیت کیا جا چکا ہے رام شرن صرف ایک کسان نہیں بلکہ خیتی کسانی کے پروفیسر ہے چوہائی ٹیک خیتی سے خود کا تو بکاس کر ہی رہے ہیں ساتھ ہی کئی اور کسانوں کی زندگی بھی سوار رہے ہیں اپنے انوہب اور اپنے ہنر سے نیا حرید پردیش پنا رہے ہیں روزگار کے نئے نئے موقع تاراش رہے ہیں اس کی تقنیق سے تمام جیلے کے ہی نہیں تمام پردیشوں کے کسان ان کی تقنیق کو اپناتے ہیں اور آج وہ جو ہے تمام کھیتی میں پیداوار کی بڑھت بنایا ہوئے ہیں اور ان کا کاروبار ہی نہیں سمجھ جی ان کا پریوار کا جو پالن پرسوں ہوتا اسی کسانی پر ہی نربہ کرتا اور آج وہ کسان جارہا تک خود حال نگر آ رہے ہیں بلران سنگھ جنرل تیوی بھارہ بھلکی خبروں کے نشپک شویشلیشن کے لیے سبسکرائب کریں جنکنٹر ٹی وی اینڈ پریس دہ بیل آئیکن نیوہر میس اینی اپڈیٹ